بسم اللہ الرحمن الرحیم یونین کے لیے یوکے کے دروازے بند ہو جائیں گے لیکن یوکے نے آہستہ آہستہ اپنے معاہدے کرنے شروع کر دی ہیں سب سے پہلا معاہدہ جو سامنے آیا وہ آیا ہے بلغاریہ کے ساتھ بلغاریہ جو ہے وہ کتیس دسمبر کے بعد بھی آتا جاتا رہے گا نہمانوں کی طرح کام نہیں کر سکیں گے یہاں پہ رہ سکیں گے چھے مہینے سے زیادہ کا سٹی اگر لینا ہوگا اجازت سپیشل لینی پڑے گی ورنہ چھے مہینے تک وہ یہاں پہ رہ بھی سکیں یہ آہستہ آہستہ اگلے معاہدے کی بھی جو ہے وہ امید ہے کہ یہ کریں ان کے ساتھ کام کے سلسلے میں اس کی کیا وجوہات ہے یہ آنے والے وقت میں سامنے آ سکتی ہیں کیونکہ ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے صرف بلغاریہ کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیوں کیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بلغاریہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو رومانیاں پولینڈ اور اٹالین لوگ بھی بہت بڑی تعداد میں یوکے میں موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ سامنے نہیں آیا یہ صرف بلغاریہ کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا ہے یہ جو معاہدہ ہے اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ بھی وضاحت کیا ہے کہ یہ اگر یہاں پہ آتے ہیں اگر یہاں پہ آکے کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کے سلسلے میں ان کو سپیشل ورک پرمٹ لینا پڑے گا پھر یہ کام کر سکیں گے ان کے لئے پوائنٹ بیس سسٹم کی کوئی بات نہیں کی گئی صرف ورک پرمٹ کی بات کی جائی ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ان کے لئے مزید ریلیکسیشن یا ان کے لئے بھی پوائنٹ بیس سسٹم شروع کر دیا جائے لیکن فیلحال نیوز میں ایسی کوئی بھی خبر شیئر نہیں کی گئی یہ دوستو یاد رہے کہ انہوں نے کسی اور یورپی ملک کے ساتھ ابھی تک کسی قسم کا انکلوڈنگ جرمنی کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کیا کہ یہ فری مومنٹ جاری رکھیں گے صرف وصرف بلغاریہ کے لئے کیا ہے اور آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے یہ مزید یورپین کنٹیز کے لئے معاہدے کریں یہاں پہ ایک بات اور قابل زکر ہے کہ اگر انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ ان کی جاری رکھنی تھی تو وہ یورپی یونین سے الہدہ ہونے کا مقصد سمجھ سے بالاتار ہے اگر تو یہ مزید یورپین کنٹیز کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں آزادانہ آنے جانے کے اور کل کو معاہدہ کر لیتے ہیں یہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں تو پھر بریکسٹ کا جو مقصد ہے وہ تو ختم ہوتا ہوا نظر آ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے مفادات ہوں جس کی وجہ سے انڈویجولی کنٹیز کے ساتھ ان کو یہ معاہدے کرنے پڑ رہے ہیں دوسری طرف جو اوورال تمام کا خیال تھا وہ یہی تھا کہ یوکے کا مین باہر نکلنا بریکسٹ لینا شاید ان کنٹیز کا یورپی یونین میں شامل ہونا ہے جو کہ سطح حروبت سے نیچے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے جن کی زیادہ پاپولیشن جس میں بلغاریا رومانیا پولینڈ اور اس طرح کی دوسری نارس ریاستیں یورپی یونین کی لیکن اس معاہدے کے بعد وہ بھی اب شک و شبات پیدا ہو چکے ہیں کہ شاید وہ بھی وجہ نہیں تھی یہ وجوہات کچھ اور تھی جس کی وجہ سے بریکسٹ جو ہے وہ رونما ہوا اس دوستو نیوز کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس لنک کو کلک کر کے اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بلغاریا کے ساتھ یوکے نے کس قسم کا معاہدہ کیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ کس طرح سے بلغاریا اور یوکے کے لوگ آپس میں ڈیل کر سکتے ہیں ملیں گے اپنی نیکسٹ انفارمیٹر ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ